Good morning students آج کے اس ویڈیو لیکچر میں سبھی سٹوینٹس کا سواگت ہے آج کا ہمارا ٹوپک ہے Phylum Echinodermita اس میں جنرل کریکٹرز اور کلاسیفکیشن کے بارے میں ہم اس ویڈیو لیکچر میں ڈسکس کریں گے چلیے چلتے ہیں دیکھئے سنگ Echinodermita ارثارت Phylum Echinodermita کی جب بات کر رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم اس کا شابدک ارث سمجھتے ہیں دیکھئے گرک پاسا کے اندر Echinose کا عارض ہوتا ہے Spines یعنی کنٹک یا کانٹے اور درما کا مطلب ہوتا ہے سکین یا توچہ اس کا عارض ہے کہ سنگ Echinodermita میں ایسے جیووں کو رکھا گیا جن میں جو سکین ہے یا توچہ ہے وہ کانٹے دار یا کنٹک نوما ہوتی ہے Echinodermita سنگ میں ایسے سمدر واسی اے کشرو کی پرانی سمیلیت کیے جاتے ہیں جن میں پنچ واغی یعنی پینٹا میرس اور یہ سمیتی پائی جاتی ہے ایوہم کیلکیریائی پلیٹو تتا سولو کا بنا بہی کنکال پایا جاتا ہے ان جنتوں میں بیتھی تنتری یعنی ایمبولیکرل سسٹم پایا جاتا ہے جو ان کی مہتوپون ویچیستہ ہے ایکائن ڈرمیٹا سنگ کو جیکوب کلین نامک ویگیانک نے سن سترہ سو اڑتیس اسوی میں پرتبارید کیا تھا سن سترہ سو اٹھاون میں لینیس نے ان جنتوں کو سنگ مولسکا میں رکھا لیمارک سن اٹھارہ سو ایک نے ان جنتوں کو ورگ ریڈیٹا کی گن ایکائن ڈرمیٹا میں رکھا لیوکارٹ نے ایکائن ڈرمیٹا کو سنگ یعنی فائلم کا درزہ پردان کیا اس سنگ میں لگ بگ چھ ہجار جیویت اور بیس ہجار ویلپت جاتیاں پائی جاتی ہیں اس سنگ کے سبھی جنتوں صرف سمودر میں پائی جاتے ہیں تو اس جانکاری میں سب سے مہتوپون جو باتیں ہیں وہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو جن سے کمپیٹیٹیو ایکزام کے اندر بھی کشن آتے ہیں دیکھیں سب سے مہتوپون بات تو ہے کہ اس سنگ کے اندر جتنے بھی جیو آتے ہیں وہ سارے جیو سمودری ہوتے ہیں کوئی بھی جیو اس سنگ کا جو ہے اے لونی جل میں نہیں پائی جاتا سبھی جیو سمودری یعنی لونی جل میں پائی جاتے ہیں اس سنگ کی سب سے مہتوپون ویسیستاؤں کی بات کریں تو ہم اس میں کاتیدار توجہ ہے اس کے اندر بھی ہم دیکھیں تو ان کے اندر ایمبولیکرل سسٹم یعنی بیتھی تنتر کا پائی جانا اس سنگ کی مہتوپون ویسیستاؤں ہے دیکھئے سامانی لکشنوں کی بات کرتے ہیں جنرل کاریکٹرز سنگ ایک آنڈر میٹا کے جنتو جیسا کی ہم پہلے پڑ چکے ہیں سرپ سمودر میں پائی جاتے ہیں تتا ایکل پرانی ہوتے ہیں دوسرا ان میں سریر سنگٹھن انگتنتر کوٹی یعنی اورگن سسٹم گریڈ کا پایا جاتا ہے جو کی اچھ کوٹی کا ہوتا ہے یہ تری جنرل ستری ہے ٹریپلو بلاسٹک پرگوئی یہ سیلومیٹ ایوام ڈیوٹر سٹروم پرانی ہیں تری جنرل ستری ہے مطلب ان کے سریر کا نرمان جو ہوتا ہے ڈبلپمنٹ ہوتا ہے وہ تین جنرل ستروں سے ہوتا ہے ایکٹوڈرم میزوڈرم اور اینڈوڈرم پرگوئی یہ سیلومیٹ پرانی ہیں سامانی تا ان میں انٹرو سیلوم پرکار کی سیلوم پائی جاتی ہے ایوام ڈیوٹر سٹروم پرانی ہوتے ہیں ڈیوٹر سٹروم پرانی کا مطلب ہے ان میں جو ہے کوڑکرندر م کوڑکرندر کے نکٹ سے گودا کا نرمان ہوتا ہے نس کا نرمان ہوتا ہے جبکہ پروٹو سٹروم جنتوں میں کوڑکرندر کے نکٹ سے کوڑکرندر کوڑکرندر کے نکڑ سے ماؤت یعنی مکھ کا نربان ہوتا ہے تو یہ ڈیوٹرسٹروم پرانی ہے ڈیوٹرسٹروم پرانی جو ہے آدھیک لکشت مانے جاتے ہیں پروٹرسٹروم پرانیوں کی طولنا میں چوتھا پوائنٹ دیکھئے شریر ان میں دویتی ایک پنچ بھاگی آریے سمیت یعنی سیکنٹری پینٹا میرس ریڈیل سیمیٹری پردرشیت کرتا ہے لاروہ ان میں دویپار سب سمیت ہوتا ہے دیکھئے لاروہ دویپار سب سمیت بائیلیٹرل سیمیٹرکل ہوتا ہے تتہا پریوردن کے دوران یہ آریے سمیتی میں پریورتیت ہو جاتا ہے دیکھئے دویپار سب سمیتی آدھیک لکشت مانی جاتی ہے تو ان کا لاروہ جو ہے آدھیک لکشت کریکٹر رکھتا ہے انت کریکٹر ہے اس کے بعد میں پریوردن کے دوران ان میں کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو دویپار سب سمیتی ہوتی ہے وہ آریے سمیتی پریورتی جاتی ہے اور آدھر یہ سمیتی بھی موڑ روپ سے ان میں دیتیہ گروپ سے پنچ بھاگی پینٹا میرس اور یہ سمیتیہ ریڈل سیمیٹری پائی جاتی ہے پانچوہ پوئنٹ شریر ان کا ایک ہنڈیت یعنی ان سیگمنٹیڈ ہوتا ہے ایک ہنڈیت ہے سیتارا کا آکار مطلب تارے کے آکار کا ہوتا ہے گولاکار تستری نومہ ایم لمبا ہوتا ہے چھٹا پوئنٹ شریر ان کا اپیڈرمیز دوارہ آوریت ہوتا ہے ڈھکا رہتا ہے ڈرمل کیلسیمی جو ہے کنٹک یا شول یا استکائیں ان میں پائی جاتی ہیں اور یہ ان جنتوں کا انتے کنکال یعنی انڈوسکلیٹن کا نرمان کرتے بناتے ہیں انتے کنکال کا ادھگم جو ہوتا ہے وہ بھولنے میزو ڈرم سے ہوتا ہے یہ بڑا مہتوپون ٹوپک ہے کمپیٹیٹیو ایکزام میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ سنگ ایکائن ڈرمیٹا کے جنتوں کا جو انتے کنکال ہے اس کا ادھگم کس سے ہوتا ہے تو آپ اس کو یاد رکھیں بھولنے میزو ڈرم سے ہوتا ہے ساتھوں پوئنٹ سر ان میں انپستیت ہوتا ہے تتہ شریر کی ستے پانچ سمیمیت روپ سے پریوردت بیتی چیتروں میں یعنی ایمبولیکرل اور پانچ ایکانتریت انتے ساگریے سوری انتے ساریے انتے بیتی شیتروں یعنی انٹر ایمبولیکرل ایریاز میں بٹی ہوتی ہے ان میں پرگوہ یعنی سیلوم وکسیت پرکار کی ہوتی ہے اور آتر گوئی یعنی انٹر سیلس پرکار کی ہوتی ہے جیسا کہ میں پورا بتا چکا ہوں آپ کو پری آتر پری آترانگ گوئی کا کیا ترکت پرگوہ جل سامان تنتر وہ پری رودیر سنچرن تنتر کا نربان کرتی ہے پرگوئیے درب میں ان میں پرگوئیے کو شکائیں پائی جاتی ہے سیلومک سیلس پائی جاتی ہے نوہ پوئنٹ دیکھیں گمن ہیتو ان میں پاداب یعنی پوڑیا یا نال پادو یعنی ٹیو فٹ سہیت جل سامان تنتر وارٹر ویسکولر سسٹم پائی جاتا ہے اور یہ بھی سنگ ایک آنڈر میٹا کے جنتو ہی خاصی سیستہ ہے پوری دنیا میں وارٹر ویسکولر سسٹم یعنی جل سامان تنتر کے اوال ایک آنڈر میٹا سنگ کے جنتو میں ہی پائی جاتا ہے پری آئے ایک پرہنڈرک یعنی میٹری پوریٹ پائی جاتا ہے اس میں جل سامان تنتر میں اور جل سامان تنتر یا بی تی تنتر اس سنگ کا ویلکشن لکشن ہے جو جنتو جگت میں انیانتر نہیں پائی جاتا ہے ہولو تورائیڈیو میں پرہنڈرک یعنی میٹری پوریٹ آنڈرک ایوام کری نویڈیا میں یہ ایپسنٹ ہوتا ہے اور اپستیت ہوتا ہے دسوہ ان میں اہرنال سیدھی یا کنڈلیت ہوتی ہیں گیاروہ پوئنٹ سوشن ان میں ڈرمل کلومو کی سائتہ سے ڈرمل برینکیز کی سائتہ سے یا سوشن ورکس ریسپریٹ ٹریز بورسہ و نالپاد یعنی ٹیوب فٹ دوارہ ہوتا ہے باروہ ان میں تنتری کا تنتر میں مستسک کا ابھا ہوتا ہے و ان میں مکھ کے چاروں اور ایک یا دیک تنتری کا مدرکہ ہوتی ہے جن سے اری یہ تنتری کایں نکلتی ہے سمیدھی ینگ کم وکشیت ہوتا ہے تیرواہ پوئنٹ دیکھئے پریشونترن تنتر کے روپ میں ان میں رودیر یا ہیمل تنتر ہیمل سسٹم یا پری رودیر یا پری ہیمل تنتر سسٹم پایا جاتا ہے چودواہ دیکھئے پوئنٹ اریے نال سے سمبند ٹیڈمان کا آئی ٹیڈمان بوڈی پایا جاتے ہیں جو امیو سائٹس کو نرمان کرتے ہیں پندرواہ پوئنٹ اتسرجی انگو کا ان میں ابھا ہوتا ہے سولواہ سامانتہی ایک لنگاشری یعنی مونو سیس جند یعنی جنن گرنطی ان میں بڑے ہوتی ہے ایک یا نیک ہو سکتی ہے سنکھیا میں نیشیچن ان میں بھائیہ ہوتا ہے ایکسرنل نیشیچن ہوتا ہے بھائیہ نیشیچن ہمیشہ جل میں ہوتا ہے پریوردن اے پرتیقش پرکار کا ہوتا ہے اے پرتیقش پرکار کا پریوردن ہونے کا بطلب ہے کہ ان کے جیونکال میں ان کے پریوردن میں لاروہ بستہ پائی جاتی ہے گنی سوہ پوئنٹ سفتنطر پلاوی لاروہ ان میں پائی جاتا ہے اور بیس سوہ پوئنٹ ہے ان میں پن رودبون یعنی کی ری جنریشن کی شمطہ تدکوائی جاتی ہے سبھی بجائیں کٹ دینے پر بھی سبھی بجائیں ان میں پنے پرابت کر لی جاتی ہے پنے بن جاتی ہے ورگی کرن کی بات کریں سنگ ایکائنڈرمیٹا کا ورگی کرن سریر آکار کے آدھار پر کیا جاتا ہے سنگ ایکائنڈرمیٹا کو مول روپ سے دو اپسنگوں میں بھی بھاجیت کیا گیا ہے پہلا اپسنگ فرسٹ ایلو تھے رو جوہ اس اپسنگ کی بات کریں اس اپسنگ میں سفتنطر جیوی ایکائنڈرم پرانی سامل کیے گئے ہیں اس اپسنگ کو بھی پھر چار نیچے دیے گئے سنورگوں میں کلاسیز میں باتا گیا پہلا دیکھئے ورگ ایسٹری روئیڈیا کلاس ایسٹری روئیڈیا میں پہلا اس میں ساگر تارا یعنی سی سٹارز یا سی تارا مچھلیا یعنی کہ سٹار فیسے جاتی ہیں دوسرا ان میں کیندری بیمب یعنی سنٹرل ڈسک سے اسپسٹ روپ سے پرثک نیہ ہوتی ہوئی پانچ یادی گوجائے ان میں پائی جاتی ہے تیسرا پوئنٹ سریر ان کا چپٹا ہوتا ہے جس میں اسپسٹ دو ستے ہوتی ہیں مک ستے اورل سرفیس وے اپ مک ستے ایب اورل سرفیس مک ستے نیچے کی اور اور اپ مک ستے یعنی ایب اورل سرفیس ان میں اوپر کی اور روکیے رہتی ہے چوتھا پوئنٹ مک ستے مک وے مک ستے مک ان کا جو مک ہوتا ہے ماؤت وہ مک ستے کے کے اندر میں اسطیت ہوتا ہے کے اندر پر اسطیت ہوتا ہے پانچ وے ان میں گودا یعنی اینس وے پرہرندرک یعنی میٹری پورائٹ اپ مک ستے یعنی ایبورل سرپیس پر پائے جاتے ہیں چھٹا پوائنٹ ہے مک تلکی اور بیتی کھاچو یعنی ایمبرولیکر گروپز میں اس تھی چوس کو یکت نال پاد یعنی ٹیوب فٹ پائے جاتے ہیں ساتھوہ ورنط پد یا پیڈی سے لے رہی ان میں پائے جاتے ہیں جو سامانی دیا چھوٹے وے گتیشیل ہوتے ہیں آٹھوہ ان میں لاروہ پرابستہ ہیں بائی پینریہ ڈائی پلیورا وے بریکی لیریہ پائے جاتی ہیں پرکار کی پائے جاتی ہیں نوہ پوائنٹ ہے یہ سبتنطر جیوی ہوتے ہیں مند ویشارپنی یعنی دھیرے ویشارپن کر کے چلنے والے پربکچی وے اپمارجک سکیوینجر ہوتے ہیں ان کے اُدھارن ہے اس ورگ میں آنے والے جیو ہیں ایسٹریاز, ایسٹروپیکٹین, پینٹاسیرس, سولیسٹر, ہیلیسٹر اور ایکائنیسٹر اگلا ورگ ہے ورگ آفیورویڈیا کلاس آفیورویڈیا ان میں دیکھئے انہیں سامانتہ بھنگور تارے یا برٹل سٹارز یا سرپ تارے یا سرپینٹ سٹار کے نام سے جانتے ہیں دوسرا پوائنٹ دیکھئے سریر تارے کے سامان ہوتا ہے ان میں ان میں اپستیت پانچ بجائیں اس پسٹ روپ سے کیندری ڈیم سے نکلتی بھی ہوتی ہے کیندری ڈیم سے بھی بیدیت ہوتی ہے پھر اگلا دیکھئے تیسرا پوائنٹ مکھ ان میں مکھ ستے کی اور ہی ہوتا ہے اورل سرفیس کی اور ہوتا ہے جبکہ پریرندرک ان میں جو ہوتا ہے میڈری پورائٹ وہ بھی مکھ ستے پریشتیت ہوتا ہے نال پاد ان میں چوشک رہیت ہوتے ہیں اور پیڈی سی لے ریای ان میں اپسنٹ ہوتی ہیں ان میں آماس سے کوس کے سامان ہوتا ہے سیکھ کے سامان ہوتا ہے گودہ یا اینس کا ان میں ابھا ہوتا ہے ان کا بڑا مہتوپون کریکٹر ہے اپچیت بوجن کا بائک شیپن بھی مکھ مارگ دوارہ ہی ہوتا ہے آٹوپونٹ بیتی کھانچوں کا ابھا ہوتا ہے یا یہ کھانچے اسٹیکاؤں یعنی اوسیکلز دوارہ آوریت رہتی ہے دسوہ پریوردن میں ان میں مکت پلاوی اوفی پلوٹیس لاروہ پایا جاتا ہے اُدھارن دیکھئے اوفیو تھریکس اوفیورا اوفیو ڈرما اور گورگینو سیفیلس ایسٹی رونکس اتیادی اگلا ورگ ہے اکائنوڈیا کلاس اکائنوڈیا ہم دیکھئے اس ورگ میں سمودری ارچن سی ارچن کیک ارچن تتہ سینڈ ڈولر یعنی بالو ڈولر سمیلیت ہوتے ہیں ان میں بوجاؤں کا آبھا ہوتا ہے وہ ان کا سریر سولوں سے ڈھکا رہتا ہے تیسرا پوئنٹ سریر ان کا بمباب ڈسکوئیڈ علا کرتی کا یا انڈاکار اوول سیپ یا پھر ارد گولاکار سیمی سپیریکل ہوتا ہے چوتھا پوئنٹ کنکال میں ان میں گتشیل سول یعنی کی کنٹک سپائنس اپستیت ہوتے ہیں پانچوہ پیڈی سیلیریا ان میں تین جبڑے یکت ہوتے ہیں چھٹا دیکھئے مکھ و گودہ ان میں بیپریت سیرو پر اشتیت ہوتے ہیں مکھ جو ماؤت ہوتا ہے وہ مکھ ستے پر اورل سرپیس پر اشتیت ہوتا ہے تک گودہ یعنی کہنس ایوم پریرندرک یعنی میٹریپورائٹ اوپ مکھ ستے یعنی اورل سرپیس پر ہوتے ہیں چوڑنک اپکرن یعنی کی میسٹی کیٹری اپریٹس جو ہوتا ہے اتوالستو کی جو لانٹین ہوتی ہے ارسٹوٹر لینٹن ان میں سامت دانت اپستیت ہوتے ہیں نالپاد یعنی ٹیو فٹ میں چوسک اپستیت ہوتے ہیں جند یعنی گونیٹ سامت پانچ اس سے کم ہوتے ہیں دسوہ پوئنٹ پریوردن میں مکت پلاوی لاروہ اکائنو پلوٹیس لاروہ ہوتا ہے اکائنو پلوٹیس لاروہ کہلاتا ہے ادارنے سمودری ارچن سی ارچن اکائنس سٹرو گائلو سنٹروٹس کے ارچن کلائپیسٹر ہارٹ ارچن اکائنو کارڈیوم اگلا ورگ ہے ورگ ہولو تھرویڈیا کلاس ہولو تھرویڈیا میں دیکھیں انہیں سامانت سمودری کھیرے ایسی ککمبر کہتے ہیں ان میں بھجاؤں کا بھاہ ہوتا ہے تیسرا ان میں سٹرول وے ورنطپد جو ہے انپستیت ہوتے ہیں سریر مک اور اپمک مک دویپار سب سممیت ہوتا ہے جنتو مک وے گودہ ویپریت شروع پر استیت ہوتے ہیں انہوں اٹھر ایڈیا ورگ کے جنتو اپنی ایک ستہ یعنی ادھر ستہ دوارہ آدھار ستہ پر پڑھے رہتے ہیں اور اس آدھار ستہ پر تین ویتھی چیتر یعنی ٹرائیویس ہوتے ہیں اس چیتر پر سنچلنی نالپاد پائی جاتے ہیں پریش ستہ پر دو بیتی چیتر یعنی بائیویم ہوتے ہیں جس پر راشد پیپلا جسے نالپاد ہوتے ہیں مک اگر سیرے پر استیت ہوتا ہے وے اس پر سکھوں سے گرہ رہتا ہے سات ویٹ سریر کے پس چے واگ میں اوز کر استیت ہوتا سوشن ورقش یعنی ریسپریٹی ٹری کھلتا ہے جو سوشن انگ کاری کرتا ہے یہ بڑا میتھوکون ٹوپک ہے یہ کمپیٹیٹیو اگزام سے پوچھا جاتا ہے جو سوشن ورقش ریسپریٹی ٹری ہے وہ کہاں کھلتا ہے عوشکر میں پلویکا میں کھلتا ہے جو کی سامانیت کیا کام کرتا ہے سوشن کا کام کرتا ہے سوشن انگ ریسپریٹی اورگر ہے باروہ پوئنٹ ہے لاروہ پرابستہ ان میں اورکولیریا کہلاتی ہے ادارن ہے ہولوثوریا کککومیریا تھائیون اور ایکٹینو پائیگا اس کے بعد میں اپسنگ پیلمیٹو جوہ جو جنتو ہے وہ سیورنت ہوتے ہیں ستھان بد جنتو ہوتے ہیں اس میں ورگ ہے کرنویڈیا کلاس کرنویڈیا میں دیکھیں انہیں سامانت سمودری لیلیز کہتے ہیں دوسرا پوئنٹ ان پرانیوں کا سریر جیون کے کچھ سمیہ کے لیے یا سمپون جیون کے لیے ایک اپمک ورنط دوارہ جو ہے جڑا رہتا ہے سٹاک بجا اپنے ادھگم کے پشا ویباجی تو جاتی ہے بجا پر پچھ کائے یا پنیولز پائے جاتے ہیں مک وے گدا مک ستے پر ستے ہوتے ہیں تتہ مک ستے اوپر کی اور ہوتی ہیں آہر نال یو آکار کی ہوتی ہے پاکش ماب بی تھی خانچ مک ستے کی اور ہوتی ہے جو بوجاؤں کی سیرو پر سماب ہوتی ہے ساتھ پوئنٹ ہے نال پا چوسک وی ہوتے ہیں پی ڈی سی ایریا پی راندر یعنی میٹرپوریٹ اور سول یعنی سپائن انپستیت ہیں دس پوئنٹ پری وردن مک پلاوی جو ہے ایک لاروہ ویٹی سنگ ایک اینڈر میٹا کی ورگی کرن کی روپ لے خ دیکھئے اس کو مول روپ سے ہم نے دو اپسنگ باتا ہے اپسنگ ایلو تیرا جوہ اور پیل میٹو جوہ دیکھئے اپسنگ پیلا جو ہے ایلو تیرا جوہ ہے اس میں سفتن تیر جیوی ایک اینڈرم جنت رکھیں گے اس کو مول روپ سے چار ورگوں میں باتا گیا ہے کلاس ایسٹیرویڈیا جس کے ادھارنے ایسٹیریاز ایسٹرو پیکٹین سولیسٹر اور پینٹسرس دوسرا ورگ ہے ایسٹیرویڈیا جس کا ادھارنے ایسٹیرویڈیا 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 گورگون سیفیلس اور آفیو لیپیس اسی پرکار ورگ تین میں دیکھئے ایسٹیرویڈیا میں ادھارنے ایسٹیرویڈیا سٹرونگ گائیلو سینٹرو توز کلایپیسٹر ایسٹیرویڈیا ورگ چار کے اندر ایسٹیرویڈیا میں ادھارنے ایسٹیرویڈیا ککو میریہ تھائیون سینیپٹا جنگ کی پہلے بات جوہا جو دھانبند اور سہیورنت ایکانڈرم جنتوں کا جو اپسنگ ہے اس کے اندر ایک ہی ورگ ہے کرنویڈیا جس کا ادھارنے ایسٹیرویڈیا تھینکیو